یکم مئی یوم مزدور دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے 1886 میں یکم مئی کے دن امریکہ کے شہر شکاگو کے مزدور سرمایہ داروں اور سنتکاروں کے جانب سے کیے جانے والے استحصال پر سڑکوں پر نکلے تھے لیکن پولیس نے اس پر امن جلوس پر فائرنگ کر کے سینکڑوں مزدوروں کو خلاق اور زہمی کر دیا جبکہ درجنوں کو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے پر پھانسی دے دی گئی لیکن یہ تحریک ختم ہونے کی بجائے دنیا بھر میں پھیلتی چلی گئی جو اب بھی جاری ہے سیاسی اور سماجی شخصیات نے میڈیا الرڈ نیوز کے پیٹ فارم سے یکم مئی کا پیغام دیتے ہوئے کہا آج جیسا کہ ایک ادد چھوٹی ہوتی ہے اس کو چھوٹی نہ منایا جائے آج کا دن جو ہے وہ مخصوص کیا گیا ہے مزدوروں کے لیے لیبر کے لیے پوری دنیا میں اسی طرح ہمیں چاہیے جی کہ ہم گھر سے باہر نکلیں چھوٹی کو اگنور کریں اور جا کے جو ہمارے اردگرد قوم کے جو مزدور طبقہ ہے ان کی حوصلہ افضائی کریں اور ان کے حقوق پورے کریں اور ہم واقعتا نہیں دے رہے بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز پر پورا اتر رہے ہیں تو میری صرف یہ گزارش ہے جی کہ آپ صرف اپنے گھر سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ پوری قوم کو یہ اوینس پہ لائیں کہ لیبر کے جو حقوق ہیں وہ پورے کریں بڑی بڑی فرمز ہیں کمپنیز ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو سوشلی سیکیور کریں جو کہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری اس قوم کا ایک بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ مزدوروں کا ہے اور وہ اپنی بیسک جو ہیومن نیٹس ہیں وہ ان کو نہیں مل رہی اور آخر میں میں ایک حدیث ہے وہ بھی بیان کرتا جاتا ہوں کہ جو مزدور ہے جی اس کے پسینہ سکنے سے پہلے اس کو اس کی عجرت دینی چاہیے اور مادت کے ساتھ یہاں بھی یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو اللہ کرے جی سب کو اس چیز کا احساس ہو اور سب اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کریں شکریہ کسی بھی ملک کی کامیابی اور ترقی کاراز قوموں کی محنت اور دیانتاری میں ہوتا ہے تو محنت کرنے والے کو مزدور کہتے ہیں حضور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کر تو مزدور بموں کی کامیابی ترقی اور پشالی کا بہت بڑا مرکدی کے لار ہیں انشاءاللہ تعالی ملک کی مزدور اور ان کو جس وقت بھی کسی بھی مزدور کو میرے کسی طاول کی دورت ہو تو میں انشاءاللہ تعالی ہر وقت اویلے بنوں میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی مزدور ہیں وہ دیانتاری سے محنت کریں اور مالک ان کو ان کا معافضہ سینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کریں و سلام لیبر ڈے کے حوالے سے میرا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ مزدور کو عزت دی جائے مزدور کو جب عزت دیں گے تو اس میں مزدور کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کا حال نکلے گا مزدور کے ایک معاشرے میں مقام بھی ہوگا اور عزت کے اندر اس کی پراپر عجرت ٹائمنگ اور اس کے بچوں کا حیال ساری چیزیں جو ایس میں آ جائیں گی تو اس لیبر ڈے کے حوالے سے میرا یہی پیغام ہے کہ مزدور کو عزت دی جائے جو پانی سے ناتے ہیں وہ صرف کپڑے ہی تبدیل کرتے ہیں جو پسینے سے نہاتے ہیں وہ تریخ بدل دیتے ہیں اس طرح مزدوران دی ساڑے معاشرے چھ انہا حق انہا دانی ہو سکتا میری حکومت پی ٹائی دی حکومت پورا زور پی لے کہ مزدوران دی حق دی عوال تھائی جائے انہا آر موائدے ویچھ آر مسلج اندال کڑے آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جکم مئی کے حوالے سے ہم مرکزی انجمن تاجران کے پلیٹ فارم سے پلیٹ فارم سے ان کے ساتھ مکمل اظہار ہے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں میرے والد صاحب بہو جووید اقوال راجہ صاحب جو مرکزی صدر تھے اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے جو انفوت ہو گئے ہیں انہوں نے بھی تادم زندگی ہمیشہ مزدوروں کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے تاجروں کی فلاہ کے لیے ہر دم تیار تھے اور ان کی فلاہ کے لیے کام کرتے رہے تو ہم نے ان کے مشن کو آگے بڑھانے کا اس کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو اسی حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مزدور ہماری محشت کا دیر کی ہڈی کی حصیت رکھتے ہیں تو ہمیں اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی فلاہ کے لیے ان کی جو عجرت جو گورنمنٹ نے سرکار نے مقرر کی ہے کوشش کریں کہ ان کو وہ جو انا وہ پوری مل سکے اسی انجمن تاجران دے پلیٹ فارم تو تاجران دی خدمت واستے ہر وقت حاضر رہا تو انہ دے کوئی وی مسئلہ ہوئے تاجران مرکزی انجمن تاجران دے پلیٹ فارم تو مزدور مزدور طبقے دے واستے اسی انہ دی بہتری دے واستے کوشش کر رہے ہیں انہ کوئی وی کسے قسم دا مسئلہ ہوئے تو ساڈینال رابطہ کرن انشاءاللہ اسی تاجران دی اور مزدوران دی بہتری واسطے ساڈا پلیٹ فارم ورک کار رہے ہیں مہربانی خدا حافظ